شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا یہ فیصلہ وفاق المدارس کے گرین اجلاس میں کیا گیا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے اس دوران کسی نے بھی ان کی صدارت کے خلاف ووٹ نہیں دیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے اجلاس میں جب حضرت کی صدارت کی تجویز پیش کی تو تمام علماء نے کھڑے ہو کر فوراں ہی اس کی تائید کی اور حضرت کو صدر منتخب ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا واضح رہے حال ہی میں وفاق المدارس کے ساتھ ہی چند مزید بورڈز بھی بنائے گئے ہیں یہ بورڈز بھی اپنا کام شروع کر چکے ہیں بورڈز کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ تمام علماء اور مشایخ ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور یہ کہ بورڈز وفاق المدارس کے مقابلے کے لئے نہیں بنائے گئے ہیں تاہم یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ ہر کام میں جب مقابلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ عوام اور طلبہ کو ملتا ہے اگر کوئی بورڈ اپنی فیسو میں کمی کا اعلان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ بھی طلبہ کو ہوتا ہے اگر کسی بورڈ نے نظام تعلیم میں جدت لانے اور انداز تدریس کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف پیشرفت کیا تو یہ بھی طلبہ کے لئے انتہائی مفید ہے نساب میں بعض کتابوں کو ادھر ادھر کرنا بھی اکثر طلبہ کے حق میں مفید ثابت ہو سکتا ہے یہاں مقابلے کی کیفیت کو عداوت کا عنام دینا نہیں چاہیے بلکہ ایسا مقابلہ تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ دین علوم کی ترویج اور طلبہ کے مفاد کے لئے انتہائی کارامت ہوتا ہے لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ وفاق المدارس شیخ الاسلام صاحب کی سربراہی میں مزید ترقی کرے گا اور دیگر بورڈز کی ذمہ داران بھی ہر فیصلہ طلبہ کی وسیع تر مفاد اور دینی اسلام کی ترویج کیلئے کریں گے انشاءاللہ تعالی